آج یہاں پر آپ کوئی سٹار پارٹی کے لئے کیا محصد صاحب ہے؟ آج جائے محل میں مصدق صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں انہوں نے آج مجھے یہاں افتار کے روزہ کھولنے کے وقت مجھے اور میرے دوست راجی اور رمیش دنوں کو یہاں پر بڑے پیار سے بلا کے آپ کے عبادت کے وقت میں بھی مجھے بٹھا کے آپ لوگوں نے جب روزہ کھولا اور فل اور یہ کجور کے دوران کھولا ہم لوگوں کو بھی اس میں آپ نے شامل کی یہ آپ کا بڑا پن ہے اور بڑا دل اور بڑے دماغ کی سوچ ہے یہ یہ ایسا ہی سوچ اگر سب لوگ ایک دوسرے کے طرف کریں تو ہمارے دیش میں اور ہمارے گلیوں میں بہت امن رہ گئے ہیں سر آج جو محلہ چل رہے ہیں ایوری ڈی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر جس طرح سے دکھائے جارہے ہیں پورے ایوری ڈی آنکھیں مسلمان جس طرح سے آ رہے ہیں کیا کہیں کہ اس بارے میں آزان ہو گیا یہ سب چیز جو ہے نئی بات نہیں ہے اب ان چیزوں کو ابھی اٹھا کر کسی کو جلیل کرنا کسی کو نیچہ دکھانا یا کسی کے اوپر میں اس طرح کی الزامات لگانا دل کو ٹھیس پہتانی والی بات ہے کیونکہ یہ بھائی بھائی کے بیچ میں درار پیدا کرنا اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ سبی لوگوں کا سوچ نہیں ہے بہت کم لوگوں کا سوچ ہے اس طرح سے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ زیادہ سے دازہ دوسروں کے بیچ میں ڈال رہے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بشواس مت کرو یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں سو اس موجودہ حالت میں میں آپ کے مائنڈ کی ستی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو ہر جگہ صفائی دینے کی نوبت آگئی ہے کر کے یہ آپ حوصلہ مت کھوئیے آپ یہیں پیدا ہوئے ہیں یہیں آپ کی پائدائش ہے یہیں آپ کی پروریش ہے یہ جینا یہاں مرنا یہاں آپ کسی دوسرے ملک سے نہیں آیا ہے دوسرے ملک واپس جانے والے نہیں ہیں یہی رہنے والے ہیں ہم سب کو بھولنا جانا چاہیے خاص کر کے حکومت کو بھولی نہیں چاہیے کہ حکومت کے نظر میں سب ان کے بچے ہیں اگر ہمارے گھر میں کسی کے بیچ میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے یا کسی کے بیچ میں اگر کوئی حرکت ہو رہی ہے تو حکومت کی ذمہواری بنتی ہے کہ سب کو ڈھنڈا کر کے اور سب کے اندر میں ایک ہنسلہ کا فیلنگ بڑھا کے کہ خبرہ مت میں ہوں اور اس سے آپ لوگ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بتانا ان کا فرض بنتا ہے اب میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کب اب وہ بول کے آپ کا بھی ہنسلہ بڑھا کے ایک طرح کا حمد دینے والے ہیں کر کے سب یہ جو کام ہو رہا ہے ایک مذہب کے نام پر لے کر مذہب کا نام لے کر نفرت کا بازار گرم کیا جارہا ہے ایسے ہی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نہیں ایسے دور سے لوگوں کو کبھی کبھی گزرنا پڑتا ہے میں آپ سے بھی یہی کہوں گا بہکاوے میں آکے کچھ ایسا غلط کام نہ کیجئے جو بہکا رہا ہے اس سے بڑا غلطی آپ سے ہو جائے کر کے شاید بہکانے کا مطلب تو ہی ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط کام ہو باتوں سے یا حرکتوں سے آپ کو اس طرح سے اس کٹ گھرے میں لاکے آپ کچھ ایسا کر بیٹھیں گے جسے کی آپ کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں آپ خود اس الزام کو اپروو کر کے بیٹھ ہو گئے سائلنس رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو آپ کی جو علمہ کہہ رہی ہے آپ کو جو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی جان جو کھم میں ہے یا کبھی بھی ہماری عبادت کرنے کی طریقے جو کھم میں ہیں صبر بنا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے بینا اپنے لیے طاقت جو ہے اوپر کی طور سے لینے کے لیے کیونکہ ابھی ایسا ماحول چاروں طرف چھایا ہوا ہے یہ آپ کس سے آپ انصاف مانگیں گے تو ایسے وقت جو کیول اوپر والے سے بھی انصاف مانگ کے یہ وقت بھی گزر جائے گا ٹل جائے گا اور ایک منٹ رکھئے اور میں تو باہر جب میڈیا والے جب پوچھتے ہیں کی آپ کو کیا لگتا ہے جو ہلال نماز برکا جاب وغیرہ وغیرہ کے بات میں میں تو ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر سرکار کے پاس میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لوگوں کو گورا کرنے کے لیے یہ سب چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں سچ پوچھئے سچ پوچھئے جو ان چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں ان کو کیا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے تو کچھ لوگوں سے پوچھا بھی کیا ہے تو تمہارے کتنے دو یہ ایک کچھ لوگوں سے بات کیا جو ان چیزوں کے بارے بھی بات کر رہے ہیں وہ لے کہ تیرے تو اتنے مسلمان دوست ہیں تیرے تو ارے کیا کروں صاحب باقی دوسرا کچھ ہے نہیں اس وقت لوگوں کو اکٹا کر کے ووٹ جمع کرنے کے لیے اس چیز سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے قوم کو اکٹا کرنے سے ان باتوں سے بڑے قوم والے بھی بہت خوشیار ہو چکے ہیں ان باتوں بھی نہیں آنے والے ہیں وہ لوگ اور ان کو معلوم ہے کہ یہ سب چیز جو ہیں یہ کیول چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اور بڑکاؤں باتوں سے یہ اپنی فائدہ دیکھ رہے کر کے بڑا قوم ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں اور میں تو بہت لوگوں کو کہتا ہوں کی یہ جو حرکت کرنے والے سے زیادہ گنہگار جو خاموش بیٹھے ہیں ان کی ہے سر do you believe him بسراج ممہی has miserably failed in governance maintaining law and order containing the inflation do you believe نہیں see my law and order کچھ چھوڑی ہے law and order تو معمولی سی بات ہے آپ لائٹی چارچ کی لائٹے میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے بیچ میں گورننس پہ الگ بات ہے ایک حمد کا ماحول بنا کر رکھنا سب میرے بچے ہیں کر کے ایسی گھر میں کیولا اگر آپ بچے کو کھانا پینے دے رہے ہیں پیٹ رہے ہیں مار رہے ہیں تو آپ کھانا پینے دے رہے ہیں کر کے law and order کھانا پینے اگر آپ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہیں لیکن اگر آپ ایک ماحول اچھا بنا کے رکھے ہیں لوگ اپنے آپ اپنا راستہ ڈھوٹ سکتے ہیں لیکن ماحول میں ہی اگر مان لیجئے ایک دوسرے کے اوپر میں ایک شکی انداز سے دیکھنا ایک دوسرے کو میلی نظروں سے دیکھنا لوگوں کے بیچ میں دیوارے کھڑا ہونا یا دھرارے بنا کے رکھنا اس سے جو ہے یہ کچھ اگر آپ بہکا ہے جانا ہے کہ آپ سپیٹ میں آ جاؤ اگر آپ آ گئے تو ان کا مقصد پورا ہو گیا آپ نہیں آئے تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا بس آپ کی آپ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عجیب قسم کے دور سے گزر رہا ہے یہ اور یہ سمیں بھی نکل جائے گا اور ہم سب بھارتی ہیں ہم سب اس دیش کے واسی ہیں اور اس دیش سے چڑے ہوئے ہیں اور اس دیش کے طرف ہم سب کی بفاداری ہیں اور اس پانی سے یہاں کی دھوپ سے یہاں کی مٹی سے اور ہم سب کی بس یہی آج مطلب روز مرہ کی تمنہ ہے کہ ہمیں اچھی صحت مل جائے اچھی تعلیم مل جائے اچھا ایک گھر مل جائے ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمارے ماں باپ کو یا ہمارے والد اور امی کو کسی طرح کا کوئی بیماری نہ آ جائے اور ہم حرام سے رہے یہ ہر عام آدمی کا ایک سپنا ہے بس بس اسی کے طرف ہم ابھی رہے ہیں یہ ٹل جائے گا یہ کیونکہ سمجھدار لوگ اگر چپ بھی ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ایسا کر رہا خلط ہے کر کے کیونکہ نہیں نہیں ان چیز سے کوئی جنگ جیتنے والی بات نہیں ہے کوئی جنگ جیتنے والی بات نہیں ہے یہ کیول کیا ہے کہ ان لوگوں پر حکومت کابو نہیں لے رہی ہے جیسے آپ نے کہا کابو نہیں اگر کابو لیتی تو نہیں ہوتا جو پیچھے جو ہمارے چیف میسٹر یوڑرپا سام تھے تو ان سب لوگوں کے اوپر بہت اچھی طرح سے کابو لے رہیتے ہیں بہت اچھی طرح سے کابو لے رہیتے ہیں یہ جو ہیں ابھی بے لگام ہو گئے ہیں بے لگام ہو گئے ہیں اب ان کو کوئی لگام پڑنے لائک رہا نہیں ہے تو اس لیے ایسی بار تو سکے ابھی بھی میں امید کرتا ہوں کہ سرکار ان کو لگام میں لائے لگام میں لانے سے اچھا ہے کہ بھائیوں کے بھائی بھائی کے بیچ میں کیوں اتنی درائر چھلنے یہ کرتے ہیں سر یہ سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کیا کرے گی دیکھیں عام آدمی قوم ہے عام آدمی ہے گریب آدمی ہے جو یہ دیش کا انسان ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے کرسٹ بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی تمناوں کو پوری کرنے کے لیے ہم کیول ڈیولپمنٹ اور پروگرس کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں تک یہ ریلیجن کی بات ہو جات پات کی بات ہے ہم ان کو اپنے گھر کی معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم رستے ملا کے لوگوں کو بھائی بھائی سب لڑائیں گے تو ہم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے ہمارے پاس دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے ہم اماندار سیاست دے سکتے ہیں اماندار کام کر سکتے ہیں اچھے اسکولے بنا سکتے ہیں اچھے اسپطال بنا سکتے ہیں آپ کو اچھا ٹرانسپورٹیشن دے سکتے ہیں اچھے پانی دے سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو بڑے فقر سے کہیں گے کہ ہم یہ سب چیز کرنا چاہیں گے یہ سب چیز کرنے سے ان باتوں پر کسی کا یہ نہیں رہے گا کیونکہ ہر لوگوں کو ابھی دیکھئے وڑبی میں ایک کوئی مندر ہے جہاں پچھلے پچھتر سال سے ایک مسلمان کی فیملی جو ہے وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں وہ مندر کا جو یہ پریئر ہے پریئر ہے آپ اس کو ہاں پریئر کے ٹائم میں انہیں وہ پیٹیل بارس نے ترہ پیٹیل کے وائلین اب اس کو بول دا کہ اب اس کو بول دا کہ تم کل سے نہیں بچا سکتا کیا گزر ہے یہ اس کے اوپر میں یہ سب بھائی چہرے کی بات ہے اس کو ہم جلدی اس کو جہاں تک ہو سکے ملہم لگا کے لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہمارا کامل جیسے کہ آپ کیا کر سکتے ہم وہی کریں گے اور ہم وہی کرتے رہیں گے ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کنٹری نیشن that is most important then ہمارے کانسٹیٹوشن جو ہم کو امبیڑکر جی نے دیا ہے اور اس کے بعد میں کامن مین جو عام آدمی ہے اس کے لئے اس کے خدمت میں جو بھی ہیں ہم اس کے حاضر ہیں بس شکریہ 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 شکریہ